راجستان کی انے جلہ مکھیالیوں کی طرز پر ہی اجمیر کے اندر بھی پرم ویر میجر سیتان سنگھ باٹھی کے نام پر راجپو چھاتر آباس بنایا ہے تو اس ویڈیو کے اندر جانئے اجمیر راجپو چھاتر آباس کے اندر جو شوید آئیں دی جاتی ہے ان کے بارے میں اور ساتھ ہی وہاں کا اتھیاس جانئے تاکہ اجمیر جیسی شکشہ نگری میں آپ اپنے بچوں کو شکشہ دلوانے کے لیے اس چھاتر آباس کا فائدہ اٹھا سکیں اجمیر میں پرم ویر میجر چکر شیطان سنگھ راجپو چھاتر آباس کندن نگر میں اس چھاتر آباس میں قریب سو گلز کی اور سو آسو بوائز کی رکنے کی تہینے کی اور پڑھائی کرنے کی شکشہ سمسطان سمدھی سمسط کارے کرنے کی پیوستہ ہے یہ چھاتر آباس کے جمین قریب چودہ بیگا اور کچھ بشوہ ہے اس جمین میں سے سہپورا کے جو راجہ صاحب تھے انہوں سو تنترہ سے پوروے امیش سنگھ جی صاحب نے آٹھ بیگا تیرہ بیسوہ زمین چھاتر آباس کے نام سے اور پانچ بیگا آٹھ بیسوہ زمین چھتری محسابہ کے نام سے راجہ سے ریکوڈ میں درد کرائی اور انہوں نے گپٹ کر دی تھی یہ سمجھے کاری کے لیے ان کے دورہ گپٹ کی ہوئی جمین کو جو کافی لمبے سمیشے رکھی ہوئی تھی پڑھی ہوئی تھی اس زمین کو اجمیر کے آس پاس کے لوگوں نے سماج سیویوں نے اکرتیت ہو کر کے ایک سنستان کا نرمان کیا اس سنستان کا نام پرمویر میجر چکر شیطان سینجی کے نام سے کرتے ہوئے سمپور نے گرامینی پرپیکس کے آنے والے چھاتروں کے لیے چھاتروں کے لیے ادھین کے لیے ویچار رکھتے ہوئے ایک شکسن سنستان تیار کیا اس شکسن سنستان میں چھاتر آباس کے لیے بھاماؤساؤں سے راشی اکرتیت کر کے کمرے وغیرہ بنائے یہاں ورطمان میں چار پریسر بنے ہوئے ہیں جس میں دو گلز ہوشتلز بنے ہوئے ہیں دو بوائز ہوشتلز بنے ہوئے ہیں ایک بوائز ہوشتل نانان شنگ ہاؤس کے نام سے جو نانان شنگ جی بھاٹی پورو ایس پو ہوئا کرتے تھے ان کے نام سے ان کا کافی یہاں سیوگ رہا ان کے نام سے سنچالیت ہے ایک ہاؤس ہمیر ہاؤس کے نام سے ہے جو ہمیر شنگ جی میجا صاحب تھے ان کے نام سے سنچالیت ہے نانان شنگ جی ہاؤس کے نام والے میں قریب پیتالیس رومز ہے اس میں سوٹنگ رینج بھی چل رہی ہے لائر بری بھی چل رہی ہے اور موٹیویشن سپیچ کے لئے ایک بڑا ہول بھی بنا ہوا ہے جو چھاتروں کو بڑے بڑے عدھکاری آ کر کے موٹیویشن سپیچ دیتے ہیں جس سے چھاتروں کو سرونگنی بکاس ہو سکے ہمیر ہاؤس کے اندر رومس بنے ہوئے ہیں جو قریباً سولہ رومس ہیں جو پرانے بنے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ایک پدبانی ہاؤس بنائے گیا ہے ایک رکمن چھاترواس بنائے گیا ہے رکمن چھاترواس جو ہے وہ میگراج شنگ جی رویل کے اپنی مدر کی سمتی میں انہوں نے دھائی کروڑ روپے لگا کر کے بنایا جس میں ورطمان میں قریب تیس چالیس روم بنے ہوئے ہیں اور دو دو گلز رہ رہی ہیں ایک گلز چھاترواس پدبانی ہاؤس کے نام سے ہیں جس میں بھی قریب تیس پہتیس شیٹیں اس میں بھی ہے جو ورطمان میں چل رہا ہے میں سریتھا سیکھاور پدبانی بالکا چھاترواس کی ورڈن ہمارے یہاں 27 رومز ہیں اس میں 57 بالکایں رہ سکتی ہیں اور یہاں ہمارے ایک جام والے جو بھار سے بچھی آتی ہیں ان کی بھی رہنے کی ویستہ ہے جس میں ہم الگ سے روم رکھتے ہیں اور ان کے کھانے کی رہنے کی ساری ویستہ ہی کی گئی ہے اور یہاں ہمارے راجبوت بالکاوں کی شکیورٹی کا پورا دھان کھا جاتا ہے وہ کہیں بھی بھار جاتی ہیں تو پرمیسن لے کے اور آوٹ آف اجمیر کہیں جاتی ہیں تو ہم ان کے پیرنٹ سے بات کر کے ان کی پرمیسن سے ہی انہیں بھار بھیجا جاتا ہے میرا نام لوکی تکا ہمارا ٹھوڑ ہے اور یہاں رہتے ہیں مجھے پانسا لوگ ہیں میں نے یو جی اور پی جی دونوں یہاں سے ہی کیا ہے کھانا بہت اچھا ہے یہاں کا اور پڑھائی کا ماحول ہے اور پوری سرکشہ بھی ہے ہم کہیں بھی باہر جاتے ہیں تو پہلے رجسٹر میں انٹری کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہی پہ جاتے ہیں اگر باہر جانا ہوتا ہے کئی بھی تو بھاہوی شاہ کو بتا کے ان سے پوچھ کے اور پیرنٹ سے کال کروا کے اس کے بعد جاتے ہیں چھاتر آواز میں رکنے کی ویوستہ کافی اچھی ہے باتروم وغیرہ ساری ساپ سپائی سویدھائیں پیڑ پودے وغیرہ پراکرتی کے واتاوران ہے پورے چھاتر آواز پریشر میں سام کو آرتی ہوتی ہے ماتا جی کا مندیر ہے سپورٹس ایکٹیوٹیز کے لیے بولی بول ٹینیس ٹھوٹبول باسکیٹ بول اور کبڑڈی وغیرہ بیڈ بینٹل وغیرہ ساری سپورٹس کے ایکٹیوٹیز ہوتی رہتی ہیں جو سماج کے پرتیوہوان پرانے ایکسپرٹ جو ان سمندھ میں اچھے چھے پدگ لیے وے جو لوگ ہیں وہ آکے یہاں ٹرننگ کراتے ہیں اچھے چھے موٹیویشن سپیچ ہوتے ہیں بچوں کو شکسن سمندھی کاریوں پر جیدہ جوڑ دیا جاتا ہے کافی چھاترواز کی بچے یہاں سے اچھے چھے پوشٹوں پر گئے ہیں کافی پولیس میں گئے ہیں ملکٹر میں بھی گئے ہیں اور پڑھائی کر رہے ہیں کوئی آئی ایس کی تیاری کر رہا ہے کوئی آری ایس کی تیاری کر رہا ہے یہاں کوچنگ سنستان جو اجمیر کے ہیں وہ چھاترواز میں نیواز کرنے والے بچوں کو کنسیلشن پر کوچنگ بھی کرواتے ہیں یہاں ایک بہت اچھی میش چل رہی ہے میش میں بھی بچوں کو پوشٹک آہار مل رہا ہے بہت کم راشی پر نومینل چارجز پر ان کو پوشٹک آہار ملتا ہے یہ سمست کاریے کریون پسلے بیس سال سے ہیں ہمارے آسٹل وارڈن گھجنید سنگھ کے تتوہ دان میں یہاں سچار روپ سے چل رہا ہے اور یہاں کے بچے جگہ جگہ نام روشن کر رہے ہیں یہاں آسٹل میں پرتیک ورس جو مہاپوروس ہوئے ہیں مانا پرتاب ویر درگا داس ساتھ ہی جو میجر ستان سنگھ جی ہے ان کے بارے میں جہنتیاں منائی جاتی ہے ان کے بارے میں اس کے علاوہ بھی بچوں کے لیے موٹیویشن کے لیے پرتیک آئی ایس آر ایس جو بھی اجمیر میں پوشٹڈ ہوتے ہیں ان کو بھلا کر کے باہر کے اچھے اچھے شخصہ ویدوں کو بھلا کر کے اور ہم لوگ موٹیویشن سپیچ کراتے ہیں اور یہاں پرتیک ورس ایک سادی سمارو بھی بنا ہوا ہے سادی سمارو ستر میں سے اور کچھ ٹاور لگے ہوئے ہیں وہاں سے انکم آتی ہے وہ چاتروں کے لیے خرج کی جاتی ہے سماج کے باما سا ہے ان کو بھی موٹیویٹ کرتے ہوئے وہ لوگ بھی یہاں راچی دیتے رہتے ہیں جس سے کی چاترواس سچا روپ سے سنچالت ہو رہا ہے میرا نام گہیندہ سنگھ آٹھوڑ ہے میں یا پرمویر میجر سیتان سنگھ راجپو چاترواس میں پچھلے آٹھ سال سے چاترواس دکھ سک کے پد پر کاری رت ہوں اور یہاں ابھی ورطمان میں ایک سو پچیس چاتروں کی رہنے کی ویوستہ ہے دور جراز سے اجمیر سہر میں آئے ہوئے چاتر ادھر ادھر نہیں بھٹکے اس کے لیے ہمارے پاس میں ایک سو پچیس سماج کے چاتروں کے رکنے کی ویوستہ ہے جو چاتر یہاں اجمیر میں گورنمنٹ کولیج میں یا کمپیٹیسن کی تیاری کرتے ہیں وہ بچے یہاں رہتے ہیں یہاں چاتروں کو رہنے کی کھانے کی نانے کی سب اچھی بیوستہ ہے اور یہاں میس سوچارو روپ سے چلتی ہے میس میں دونوں سمیں چاہ ناستہ کھانا بنتا ہے اور میں بھی بچوں کے ساتھ میں ہم سب ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں بچوں کے ساتھ جو باہر سے آئے ہوئے بچے ہیں ان کے ساتھ میں اچھا بیوار کرتا ہوں اور میرے چھوٹے باہیوں سے بڑھ گر میں ان کو مانتا ہوں اور کوئی بھی بچہ کبھی بھی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو پروپر چیکپ کرواتے ہیں اور اس کا سواستے کا بھی دھیان رکھتے ہیں میس کا چارج پر منت دو جار روپے رہتے تھا ہوشٹل کے ویسے تو کوئی فیس نہیں ہے پر ہوشٹل کے مینٹیننس اور پانی بجلی کا بل کے سال کے ماتر چھے جار پانسو روپے لیتے ہیں اور دو جار روپے کوشن منی لیتے ہیں جو کوشن منی چھاتر آواز جب چھاتر چھاتر آواز چھوڑتا ہے تو واپس ریٹن کر دی جاتی ہے تو یہ تھی اجمیر استد پرم بیر چکر ویجیتا میجر سیطان سنگھ بھاٹی راج پوچھ چھاتر آواز کی جانکاری یہ دی آپ اپنے بچوں کو اجمیر میں سکھشا دلوانا چاہتے ہیں تو آپ اس چھاتر آواز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس چھاتر آواز میں لڑکوں و لڑکیوں کے لیے الگ الگ بھون اور پریسر بنے ہیں جن میں رہ کر وہ اپنی پڑائی پوری کر سکتے ہیں دنیواد جے ہند جے بھارت جے راج پوچھنا